اسلام علیکم ناظرین میرا محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں The Wide Thought باتین و عزارت کل رات کو صادق و عزیزمی منان خان صاحب نے ایک ہنگامی طور پر اجلاس کیا پریس کانفرنس کی پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے ایک دردناک قسم کا اور بہت زیادہ خوفناک قسم کا ایک واقعہ اٹھایا ہے جس میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہنا یہ تھا کہ میں آج ہنگامی یعنی امرجنسی بیسز پر ایک پریس ٹاک کرنے والا ہوں اور یہ میں اب رات کو ہنگامی طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا وہ واقعہ اب تک بہت سارے لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا اور اگر بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا تو جب آپ سنیں گے تو آپ خود بھی اس چیز کو امیجن کریں گے محسوس کریں گے کہ یہ بات کس حد تک ورزہیز اور کس حد تک خوفناک ہے تو یہ کہانی جو ہے یہ جو پریس ٹاک کی ساری سٹوری ہے یہ شروع ہوتی ہے عثمان ڈار سے عثمان ڈار آپ کو بتایا کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خاج عاصف ان کے خلاف ان کے کسی الیکشن لڑتے ہیں پسی دہو بھی وہ لڑیتے ہیں اور بڑا ٹاک ٹائم ہوا تھا خاج عاصف اور عثمان ڈار کے درمین تو اس پریس ٹاک میں عمران خان صاحب کے ایک طرف عثمان ڈار سے بیٹھے تھے دوسری طرف ایک شخص بیٹھا تھا جو آٹھ سے پہلے کمی کے لیے درمین دیکھا گیا نہ دکھایا گیا اس کا نام تھا جوے دلی اب جوے دلی کون ہے جوے دلی ایک ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں گریڈ فور کا چوکی دار ہے اب گریڈ فور کا چوکی دار ہے اور وہ عثمان ڈار اور مہاں ہاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بیچے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس جوے دلی کو عثمان ڈار صاحب نے ایک نوکری دلوائی تھی یہ چوکی دار کہ وہ مطلب ان کی سفارش سے یا ان کی مدد سے کسی بھی طرح کر کے وہ نوکری کر رہے تھے اور اپنا گھر بسا رہے تھے چلا رہے تھے جوے دلی نے بتایا کل پہ جوے دلی کے ساتھ سارا انسیڈنٹ سارا واقعہ پیش آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جوے دلی کے الفاظ ہی سن لیں خود ان کے موں سے سن لیں تو جو بات جوے دلی نے کی وہ یہ تھی کہ وہ جوے دلی ایک دفعہ اپنے تنخواہ کے انتظار کر رہے تھے وہ وہاں پہ گیا تنخواہ نے وہاں پر ان کو کہتے ہیں مجھے صبح گیارہ بجے سے تین ساڑھی تین بجے تک وہاں پر بٹھایا گیا اور نہ تنخواہ دی گئے اور نہ جانے دیا گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھ سات پلیس والے آئے اور انہوں نے پہلے جوے دلی کو ہتھکڑی لگائی اور پھر ان کو ایک پرسنل گاڑی میں ایک کار میں بٹھا کے تو وہاں سے لے جایا گیا جوے دلی کا کہنا ہے کہ وہاں پر اس کو فرش پلٹا دیا گیا اور اس پر تشدد شروع ہو گیا اس کا مار پیٹ کی گئی اس کو مارا گیا اور اس کا یہ کہنا ہے جوے دلی کا کہ اس کو پہلے الٹا لٹکایا گیا پھر اس کے جو جسم کے سینسٹیو آرگنز ہیں ان کے ساتھ وزن یعنی کہ انٹ باندھی گئی یعنی کہ ایک کانٹینیو سٹارچر ان کے ساتھ مسلسل چلتا رہا اور اس کے پیچے جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو لوگ ان کو مار رہتے ہیں نہ معلوم جگہ پہ نہ معلوم افراد جو بھی تھے وہ جو مار رہتے انہوں نے کہا کہ آپ عثمان ڈار کے خلاف ایک گواہی دیں ایک بیان دیں عثمان ڈار کے خلاف کہ میں یعنی کہ جعوید علی عثمان ڈار کے لئے رشد اکٹی کرتا تھا اور رشد کے پیسے عثمان ڈار کو پہنچاتا تھا تو وہ جعوید علی نے کہا کہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا اور نہ ہی میرے ایسے کے ساتھ کچھ تعلق ہے نہ کچھ لیندین ہے تو پھر جعوید علی کا کہنا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ ہم تمہاری ویڈیو بنائیں گے اور پھر اس کو پبلک کر جائیں گے اور ہر طرح سے ایک تھریٹ کیا گیا لیکن جعوید علی نے انکار کر دیا تو پھر ایک بہت ہی افسوسناک ایک اب اس کی نرفاز میں بیان کیا جائے ایک دردناک قسم کا سٹیپ اٹھایا گیا اور وہ جعوید علی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بیوی بچوں کو لے آئیں گے اور ان کے ساتھ بھی احشر کریں گے اور پھر ان کی بیوی بچوں کو اٹھا کر اس کے ساتھ والے کبھن میں بند کر دیا گیا اور پھر جعوید علی کو بتایا گیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کی جو وائف ہے یعنی جو بیوی ہے اس کے بھی کپڑے اتار کے اس کو برانہ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے اور اس کو فیس بک پہ وائرل کر دیں گے اور لاکھو لوگ اس کو دیکھیں گے تو یعنی یہ ایک ایسا سٹیپ تھا جس نے جوہید علی کو توڑ دیا جو پہلے ایک مسلسل تشدد سہر آ تھا پھر وہ ٹوٹ گیا تو وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں میں نے کرنا کیا ہے کیا کرنے کو کہہ رہا ہے تو پھر وہ ان سے بیان لیا گیا کہ عثمان ڈار کے خلاف انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا بیان دیا یہ سارا ایک ایسا انسیمنٹ تھا جس نے عمران خان صاحب کو یا عثمان ڈار کو تینوں کو مضبور کیا کہ وہ رات کو یہ پریس ٹاک کریں اب بات ناظرین یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کچھ رہے کچھ ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں یہ جب سے ایمان خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ گرائے گی اور پی ڈی ایم کورنمنٹ بنائے گی یا بنی اس وقت سے بہت سارے لوگ جو بھی گرفتار ہوتا ہے چاہے وہ شہباز گل ہو وہ آزم سواتی ہوں وہ جمیل فالو کی ہوں جو جنرلس تھے یا وہ کوئی بھی اور ایسا شخص ہو جو گرفتار ہوتا ہے اور باہر آتا ہے تو وہ ایک بات تو ضرور کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑے اتارے گیا ہمیں برہنہ کیا گیا ہمیں شدیف کیا گیا لیکن اب یہ برہنہ کرنے کا جو کلچر ہے یہ جو لوگوں کے مرد کپڑے اتارنے کا جو کلچر ہے جو ننگا کرنے کا کلچر ہے یہ اب خواتین کی طرف بڑھ رہا ہے مردوں کو تو کبھی ٹائم سے ننگا کیا جا رہا تھا لیکن اب یہ ایک چوکی دار کو ایک چوتے گریڈ کا فور سکیل اس کا ایک رینک ہے وہاں اس شخص کو اٹھانا پھر اس کو یہ کہنا کہ ہم تمہاری بیوی کو وائف کو ننگا کرنے کی یعنی یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جو کہ آج سے پہلے کہیں پر نہیں دیکھی گی نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے بعد اور اس چیز کے اوپر یعنی یہ اتنی دردناک چیز ہے اتنی خوفناک چیز ہے کہ اس کے بارے میں اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اب اس کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے اس کی مضمت کی جائے اس کو کیا کہا جائے لیکن جو ہوا یہ بہت غلط تھا قابل مضمت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیی تھا ماری درخواست ہے ان تمام تنظیموں سے جو یومن رائٹس کو دیکھتی ہیں جو یومن رائٹس وائلیشن کو دیکھتی ہیں یا اسپیشلی جو عورت مارچ والی خواتین ہیں یا عورت مارچ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہاں ہیں اب وہ تو نہیں نظر آ رہے ہر اس موقع پر وہ لوگتیاج کرتے ہیں جب ضرورت نہیں ہوتی اب جب ضرورت ہے یعنی بہت سارے لوگ اس مارچ پر کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں فیملیزم پر فیملیسٹ اپروچ جو وہ رکھتے ہیں اس پر میں بھی کرتا ہوں لیکن اب جو بات ہے وہ عورتوں کی یا ایک عورت کی عزت پر آگئی ہے پہلی بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے عورتوں کو ٹوٹی فائف مائی کو جب ہمارا خانسٹر کا لوگ مارچ تھا تو اس میں پولیس نے کافی گھروں میں چاپے مارے عورتوں پر بھی شیلنگ کی گئی آنسو گیس پھینکے گیا سارا کچھ ہوا وہ گزر گیا لیکن اب یہ جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے یہ بیانڈ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بلکل آٹ آف لیمٹس جا رہا ہے ساری لیمٹس کراس ہو رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ سے جوڈیشری سے ریکویسٹ کی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس کے بعد اٹھلیسٹ جو ہماری عوام ہے جو پبلک ہے جو ہم جیسے عام لوگ ہیں ان کو اتنا حوصلہ تو ملے کہ ہاں عوام کے ساتھ بھی کوئی ہے عوام کی ٹیک کیر کرنے والا بھی کوئی ہے اب تو ایک خوف لگتا ہے بات کرتے ہوئے بولتے ہوئے کچھ لکھتے پڑھتے ہوئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی بار ہی ہماری آجائے تو یہ آج کا ہمارا بھی لگتا ہے انسوال اگلی بات دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ